اسلام علیکم ناظرین اپوزیشن جماعتیں بہت عرصے سے ملک میں احتجاج کر رہی ہیں یہ احتجاج کب تک چلے گا چلے گا بھی یا نہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مادرن مولانا ہلو نہ اسلام نہ دعا صدہ ہی ہلو میں آپ پر سلامتی نہیں بھیجنا چاہتا کیونکہ آپ کا چینل اکومت کے لیے سافٹ کار نہ رکھتا ہے یہ کس نے کہا ہمارے دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں آپ کے دروازے اکومت کے لیے اندر اور اپوزیشن کے لیے باہر کھلتے ہیں یہ زیادتی ہے بلکہ مشرفتی ہے پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے کہ اکومت نوٹ کو عزت دے ووٹ کو نہیں وہ کیا ہوتا ہے بھنی جواب کو نہیں بھیجنا اور کیا چاہتی ہے پی گین کہ اکومت اکتساب کی نام پہ انتقامی کاروائی بند کرے آخر ہم نے اکومت کا بھگاڑا ہی جائے ہم نے جو بھی کیا عوام کے ساتھ کیا 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 ہے اپنے عوام کے ساتھ ہم نے پہلے سڑکیں بنائی پھر سڑک کے نیچے انڈر پاس بنایا پھر اسی سڑک کے اوپر اوورہیڈ بریج بنایا ایسا کیوں کیا آپ نے کیوں کہ ہم شہر کو تین منزلہ کرنا چاہ رہے ہیں شہر میں اتنے انڈر پاس دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ پورے شہر کو بیسمنٹ جیٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا بیسمنٹ گرمیوں میں تھنڈی ہوتی ہے حکومت لوٹا ہوا پیسہ واپس مانگ رہی ہے آپ واپس کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لوٹا نہیں کمایا ہے آپ سب مل کر چالیس سال سے کما ہی تو رہے ہیں اب بس بھی تو کریں بس کیسے کریں پتہ بھی ہے برطانیہ میں پرپڑی کتنی مہنگی ہو گئی ہے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے اس کیس میں تو کیس کا لفظ مت بولیں دھر لگتا ہے تو آپ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں کہ دھرنا پڑے ہم تو چالیس سال سے یہی کر رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسے گھومت آئے گی جو آخر میں پوچھے چانے والے سوال دنیا میں پوچھے گی کیسے سوال یہی کہ مال کہاں سے کمایا اور لگایا کہاں تو آپ لوگ اسطیفے کیوں نہیں دے دیتے ہیں میرا اسطیفہ تو اس دن سے ہی تیار ہے جس دن مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں تو لونگ مارچ کا کیا پلان ہے سارے سیاستدان اپنی اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور میری لینڈ کروزر سب سے پیچھے ہوگی کوئی بھی اٹھن کرنا پڑ سکتا ہے بھئی اور عوام کرائی کے لوگ کرائی کی بسوں میں بیٹھ کے آئیں گے اور عکل سے بیٹھ لواعام ان کے پیچھے پیٹھن 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 اور باقی جماعتہ سطیفے کب دیں گی پشاورت جاری ہے میرے خیال سے بارہ گزر دو ہزار تیز کی ترین پر اتفاق ہو جائے گا دو ہزار تیز میں تو ویسے ہی الیکشنز ہیں یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سطیفوں کے نتیجے میں الیکشن ہوگا اور یہی حکومت دوبارہ پھر آ رہی تو دیکھا میں نے کہا تھا تم حکومت کے لیے سوفٹ کانر رکھتے ہو تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو تم فاشست ہو تم سبھی کچھ ہو تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو ناظرین جب تک میں اپنے مسلمان ہونے کا سیٹیفکیٹ مولانا صاحب کو دیتا ہوں تب تک ہم لیتے ہیں چھوٹا سب بریک بریک نہیں اب اجازت لو تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مگر جب ہم نے وقت مانگا تھا تو آپ نے ہمیں گھنٹا دیا تھا میں نے کہا تھا گھنٹا دوں گا گھنٹا کیا مذہب آپ کا میں سمجھا نہیں موسیقی 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 موسیقی